اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو ہمیں بات کریں گے سیرپ اماکسل کے بارے میں سیرپ اماکسل کس چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارشک جس نے ابھی تک میرے چینلک سسکرائب نہیں کیا میرے چینلک سسکرائب کر لیں اور بیئر لیکن کے بجن کو پریس کر لیں تاکہ آنواری تمام لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں چلو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سیرپ اماکسل یہ ایک انٹیبیٹک سیرپ ہے وگر اس میں موجود فارمولہ کی بات کی جائے تو اس میں اماکسل سلین پائے جاتا ہے دوستو یہ سیرپ کی فارم میں بھی ہوتا ہے اور کیپسل کی فارم میں بھی ہوتا ہے وگر اس کی کمپنی کی بات کی ہے تو جی ایسکے کی کمپنی سے تیار کرتی ہے دوستو کہ اس کی پریس کی بات کی جائے تو 99 رپیس کی پریس ہے جو کہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے یورٹ کے بارے میں کہ ہم ایسے کس برماری میں اس کا استعمال کروا سکتے ہیں دوستو یہ بچوں کے لئے استعمال کروا جاتا ہے جو کیپسل ہے وہ کے بڑوں میں استعمال کروا جاتا ہے دوستو برونگیٹس میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے یعنی پیپڑوں میں انفیکشن ہو جائے سانس کی پرابلم ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو اس میں آپ سیرف اماکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو چس انفیکشن میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں نمونیاں بخار میں اس کا استعمال کروا سکتے ہیں یا پھر سانس کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس میں اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ خانسی آ رہی ہو گلے سے خانسی آ رہی ہو یا چس سے خانسی آ رہی ہو چس انفیکشن کی وجہ سے تو آپ اس میں اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو دانتوں میں ریشہ پڑھ گیا ہو یا دانتوں میں درد ہو یا داروں میں درد ہو تو اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ سیرف اماکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کان میں درد ہو کان میں ریشہ ہو یا کان میں کوئی دانا نکل آیا ہو تو اس انفیکشن کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ سیرف اماکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو گردن طور بخار میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں نزلہ زکام بخار خانسی اس میں آپ سیرپ امکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ گلے میں انفیکشن ہو گئی ہو یا ٹانسل ہو گئے ہو یا گلہ حسوج گیا ہو تو اس کو انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ سیرپ امکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ تائی فیٹ بخار میں بھی آپ سیرپ امکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں دوستو گلے میں انفیکشن ہے نزلہ ہے زکام ہے چس انفیکشن ہے سانس کا کوئی مسئلہ ہے فیپڑوں کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے لیے سیرپ اماکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر بچہ گر کر جوٹ لگے یا کوئی رخم ہو گیا ہے یا کوئی اپریشن ہوا ہے بچہ اور ٹانگیں لگے ہیں تو اس رخم کو کور کرنے کے لیے ریشہ کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ سیرپ اماکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں نزلہ زکام سر میں در آپ اس کے لیے بھی سیرپ اماکسل کا استعمال کروا سکتے ہیں دوستو یہ ہے بچوں کے لیے سیرپ اماکسل کیپسل کے بارے میں میری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ آپ میری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھے اس کے بینیفیٹ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں سیرپ اماکسل سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں دوستو سکن پر لرژی ہو سکتی ہے ریشز ہو سکتے ہیں الٹی مطلی ڈائریہ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد یا پھر قبر ہو سکتی ہے دوستو یہ کینٹی بیڈ ایک سیرپ ہے جو جو کہ پاڑڈل کی فارم میں ہوتا ہے آپ نے اسے پانی گرم کر کے خود بنانا ہوتا ہے کے لیے آپ نے سات دن سے چودان دن میں اس пока استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا دوستو بات کرتے ہیں اس کے ڈیورس کے بارے میں کہ آپ نے کیسے اس کی ڈیورس دینے ہے دوستو دو سال سے لے کر پائن سال کے بچے کو آپ نے دن میں ایک چمچ بڑا دن میں ایک مرتبہ دینا ہے اور پوائن سال سے لے کر دس سال کے بچوں میں آپ نے ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام دینا ہے اور دس سال سے لے کر پنہ سال کے بچوں میں آپ نے دو چمچ صبح اور دو چمچ شام دینا ہے یا پھر آپ سیرپ اماکسر فورٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اماکسر فورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ نے ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام دینا ہے اس کے لئے دوستو چھے ماہ سے لے کر دو سال کے جو بچے ہیں اس میں آپ جاب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سیرف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سیرف کا استعمال کریں تو ایک خلقہ چمی دن میں ایک مرتبہ اپنے اس کا استعمال کرنا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ سیرف امکسل کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیں انشاء اللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان